سلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل گلگت ملتستان کے الیکشنز میں چند روز رہ گئے ہیں اور یہ الیکشن بڑا ہی اہم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم گلگت ملتستان کے تمام تر حلقے ان کی تعداد اور وہاں پر گزشتہ جو حکومتیں ہیں کس کس پارٹی نے قائم کی اس کا تو جائزہ لیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو سب سے امپورٹنٹ جو وہاں کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور وہاں پر اب جو لوکل انیلسٹ اور لوکل صحافیوں سے ہمیں معلومات ملی ہیں کہ کون سی پارٹی کس پوزیشن میں ہے اور کون وہاں پر جیتنے والا ہے یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کو بھی ہم انیلائز کریں گے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جس کی پوزیشن پی ٹی آئی کی نسبت تھوڑی مضبوط نظر آ رہی ہے اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے تو اس کا اس پوری صورتحال پر جس میں گلگت ملتستان کو باقاعدہ صوبہ بنانے کا سوچا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی سائی نے آئی سائی میس اسلام آباد میں ایک ملاقات بھی کی تھی تمام سیاسی رہنوائوں سے اس پر کیا اثرات ہوں گے کہ اگر حکومت وقت یعنی پی ٹی آئی اگر گلگت ملتستان میں حکومت نہ بنا سکی تو کیا گلگت ملتستان کا معاملہ اور یہ صوبہ کا جو سٹیٹس دینے کا معاملہ ہے کیا یہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے یا نہیں اس کا بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں اور حقائق پر مبنی اور سچ پر مبنی مصدقہ خبریں پوری امانداری کے ساتھ میں آپ تک پہنچاتا رہوں خواتین وزرات گلگت ملتستان جو ہے اسے باقاعدہ طور پر اپنے حکمران چننے کا اپنی حکومت بنانے کا جو حق ہے وہ کوئی بہت پہلے نہیں دیا گیا یہ حق انہیں تقریباً دس سال پہلے دو ہزار نو میں دیا ابھی اسے مکمل ایک دہائی مکمل ہوئی ہے گلگت ملتستان کو مکمل اسے اپنا رائٹ دینے کا کہ وہ اپنی اس کی قانون ساز اسمبلی ہوگی وہ اپنا مستقبل اور اپنے لیڈرز کو خود چن سکے گا اب اس وقت سے لے کر دو انتخابات آج تک ہو چکے ہیں اور اب جو انتخاب ہونے والا ہے پندرہ نومبر کو یہ تیسرا انتخاب ہوگا گلگت ملتستان کی تاریخ میں پہلا انتخاب اس وقت کی جو وفاق میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی وہی جماعت جیتی دو ہزار نو میں پیپلز پارٹی نے یہاں پر حکومت قائم کی اور پیپلز پارٹی کا وزیراعلا تھا یہاں پہ اور اس کے بعد جب دو ہزار پندرہ میں نون لیگ کی وفاق میں حکومت تھی اس وقت جب یہاں پر انتخابات ہوئے تو اس وقت یہاں پر نون لیگ فاتح قرار پائی یعنی کہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ جو پارٹی وفاق کے اندر اکثریت میں ہوتی ہے وہی پارٹی گلگت ملتستان سے جیتتی ہے اور اب دو ہزار بیس میں تیسرے انتخاب ہونے جا رہا ہے تیسرا انتخابات ہیں اور تاریخ میں گلگت ملتستان کی اس مرتبہ کافی سیچویشن کمپلیکس ہے اور کوئی ون سائیڈ کمپیٹیشن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونے والا اور اس کی توقع بھی نہ رکھی جائے کہ جو گزشتہ دو انتخابات میں ہوا ہے وہی ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے کوئی ایسی اہم اور سٹریٹیجک غلطیاں کی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی محلق ثابت ہوں گی اور گلگت ملتستان کی جو تاریخ ہے ہسٹری ہے ایک پریسیڈنٹ ہے ایک جو چیز ہمیشہ سے وہاں پہ ہوتی آئی ہے وہ بدل بھی سکتی ہے اس کا میں آپ کے سامنے ابھی سارے انیلیسز رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ کو بتائیں کہ الیکشن ہونے والے ہیں پندرہ نومبر کو اور چوبیس ٹوٹل حلقے ہیں گلگت ملتستان کے جو کانسٹیٹونسیز ہیں وہ ہیں ٹوٹی فور ان کے اندر ٹوٹل سیٹے ہیں تین تیس تھرٹی تھری سیٹے ہیں اب چوبیس سیٹوں پر الیکشن ہوتا ہے یعنی چوبیس حلقے چوبیس سیٹے باقی جو نو سیٹے ہیں وہ مخصوص نشستے ہیں اس میں چھ خواتین کی مخصوص نشستے ہیں اور تین ٹیکنوکریٹس کی ہیں تو ان کے تو وہ اسی طرح سے شیئر ملے گا جس پارٹی کے حساب سے جو پارٹی جتنی سیٹیں لے گئی تو انتخابات ہوں گے صرف اور صرف چوبیس سیٹوں پر اور مقابلہ ہے چوبیس سیٹوں کا اس میں سے جو بھی اکثریت لے گیا اس کا ہی وزیر اعلی ہوگا اب ان چوبیس سیٹوں پر بڑی دلچسپ صورتحال ہونے والی ہے پندرہ نومبر کو اچھا خیر ایک اور بات بتا دوں کہ پندرہ نومبر کو تئیس سیٹوں پر انتخاب ہے ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک سیٹ جو ہے اس پر پانچ دن کے بعد انتخاب ہوگا وہاں پر انتخاب کو تھوڑا سا ملتوی کیا گیا ہے لیکن ہم اسے ایزا ہول چوبیس سیٹوں پر انتخاب کو ہی کنسیڈر کریں گے اگر تو بات کی جائے گلگت بلتستان کی اس وقت آبادی کی تو جو رائے شماری ہوئی ہے پاکستان کا سینسز ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان کی جو آبادی ہے وہ 1.3 ملین ہے اور اگر ووٹرز کی بات کی جائے جو ریجسٹڈ ووٹرز ہیں اس تیرہ لاکھ کی آبادی کے اندر وہ تقریباً سات لاکھ پنٹالیس ہزار جو آپ سیدھا سیدھا اگر حساب لگا لیں تو ساڑھے سات لاکھ گلگت بلتستان میں ریجسٹڈ ووٹر ہیں اور ساڑھے سات لاکھ میں سے تقریباً آدھی تعداد ہی خواتین کی ہے اب اگر بات کی جائے ان چوبیس سیٹوں کی جن کے اوپر انتخاب ہونے والا ان کے اوپر تین سو تیس امیدوار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مددے مقابل ہوں گے ظاہری بات ہے بہت سے آزاد امیدوار بھی ہیں اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے ایک بڑا نمبر ہوتا ہے کوئی بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کر آ دیتا ہے بعد میں البتہ زمانتیں جو ہیں وہ ضبط ہوتی رہتی ہیں وہ ایک ٹرڈیشن ہے ہر ہلکے میں اسی طرح ہوتا ہے دس پندرہ امیدوار ضرور کھڑے ہوتے ہیں تو ان چوبیس سیٹوں پر تھری ہنڈرڈ ان تھرٹی امیدوار ٹوٹل کھڑے ہو رہے ہیں اب بات کی جائے کہ کس پارٹی نے کتنے امیدوار کھڑے کی ہیں پیپلز پارٹی نے ساری کی ساری سیٹوں کے اوپر امیدوار اپنے کھڑے کی ہیں یعنی پیپلز پارٹی کے ٹوئنٹی فور جو کنڈی ڈیٹس ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں کاف لیگ کے چودہ ہلکوں میں کنڈی ڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اس کے بائیس ہلکوں میں امیدوار کھڑے ہیں جبکہ دو ہلکوں میں وہ اتحاد کر رہی ہے مجلس وحدت المسلمین ایم ڈیو ایم کے ساتھ اب ایم ڈیو ایم کی پوزیشن وہاں پہ بڑی سٹراغ ہے اور ان دونوں ہلکوں میں نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے وہی جیتیں گے اس لئے پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ ابھی سے الہاق کر لیا ہے اور وہ دو سیٹیں تو پی ٹی آئی کے پلڑے میں آ سکتی ہیں کیونکہ ابزاری بات ہے دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں اب گلگت ملتستان کی اہمیت کیا ہے مزید جائزہ لینے سے پہلے کہ کون جیتے گا کون آرے گا اور اس کے امپیکٹ کیا ہوگا گلگت ملتستان کی اس وقت اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں سب سے پہلی بات کہ سی پیک چائنا پاک ایکنومک کوریڈور جو ہے اس کا چھ سو کلومیٹر کا جو روٹ ہے وہ گلگت ملتستان سے گزر رہا ہے اگر گلگت ملتستان کو سمجھنا ہے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا دو ڈیوینز ہیں اس کی ایک گلگت ہے اور دوسری ملتستان اور سکردو کی ڈیوینز ہیں یہ ایڈمنسٹریٹیو دو ڈیوینز کے اندر یہ گلگت ملتستان جو ہے اسے منقسم کیا گیا ہے تقسیم کیا گیا ہے اگر تو بات کی جائے کہ انیس سو سنتالیس سے ابھی تک اسے فل پروونشل سٹیٹس سوبے کا سٹیٹس نہیں دیا گیا اور وہ ایک متنازہ حیثیت کی وجہ سے اس کے اوپر جمعہ کشمیر کے مسئلے کے اندر اسے آج تک نہیں دیا گیا یہ عملی طور پر ایک صوبہ بن چکا ہے لیکن قانونی طور پر نہیں ہے اس کا اپنا وزیرعالہ ہے سارے صوبے کی اس کے پاس اختیارات ہیں لیکن یہ قانون میں صوبہ نہیں ہے اب وزیرعظم پاکستان عمران خان نے ایک بہت بڑا اعلام کیا اسے ایک پروویجنل پروونشل سٹیٹس یعنی کہ پکا اور کنفرم نہیں لیکن ایک کچھ وقت کے لیے ایک پروونشل سٹیٹس صوبے کا سٹیٹس دیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں انٹرنیشنل لاؤز کے مطابق ہم اسے کمپلیٹ پروونشل سٹیٹس ابھی نہیں دے سکتے تھے تو اگر ہم وہ دے دیتے تو وہی ہو جاتا جو بھارت اس کا رولہ ڈالتا اور بھارت نے جو مقبوضہ وادی کے اندر کیا ہے بھارت اسے کسی طریقے سے لیجٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتا بھارت اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا بھارت کہتا کہ دیکھیں جی کہ ہم نے بھی یہ کیا ہے اور پاکستان نے بھی یہ کر دیا اب تو سیچویشن ہی کی ہے پاکستان ہم پہ تنقید کیسے کر سکتا البتہ سیچویشن بڑی مختلف ہے مقبوضہ وادی کی سیچویشن اور گلکت ملتستان کی سیچویشن کوئی کٹھا نہیں کیا جا سکتا لیکن پاکستان نے بڑی اچھی چال چلی ہے کہ اسے پروویجنل سٹیٹس دے دیا گیا ہے پروونس کا اب یہ ایک بہت بڑا موف تھا وزیراعظم کی جانب سے اب اس میں اگر بات کی جائے کہ الیکشن کون جیتنے والا ہے کس نے الیکشن جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے اور اگر وفاق میں جس کی حکومت ہے پی ٹی آئی الیکشن ہار جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا تو پھر صورتحال تھوڑی سی خراب بھی ہو سکتی ہے ہوتا یہ ہے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے اس پوری صورتحال کے مدر کچھ بڑی اہم اور کچھ بڑی ہی محلک غلطیاں کی ہیں پی ٹی آئی نے حکمران جماعت نے ایک تو انہوں نے دیر کر دی اس دیر کو کیش کیا بلاول بھٹو زرداری نے بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹا کا جلسہ بھی مس کیا پی ٹی ایم کو انہوں نے کھا کھڑے لائن لگو کیونکہ بلاول کو یہاں پہ ایک اپرچونٹی نظر آئی سندھ میں ان کی حکومت ہے جی بی میں ان کی حکومت ہو جائے گی بڑا سٹرانگ ہولڈ ہوگا بلاول اب ایک کمپین کر رہے ہیں تیس کونسٹیٹونسیز میں تیس جلسوں کی کمپین اب بلاول وہاں پہ موجود ہیں دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایک اپنایت کا رشتہ ہے اوویسلی اس کی وجہ سے ووٹ بینک بڑھتا ہے اور اس چیز کے اندر اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے کسے وہاں پہ ڈیلیگیٹ کیا ہے علی امین گنڈا پور کو علی امین گنڈا پور بھی اس صورتحال میں کچھ بڑے متنازہ بیانات دے چکے ہیں ایک انہوں نے بیان دیا جو مریم نواز کے بارے میں تھا ایک انہوں نے بڑا عجیب سا بیان دیا جیسے گلگت کی عوام نے تھوڑا سا اگریسیولی لیا اور ڈل پہ لیا جو کہ غلط بیان تھا انہوں نے کہا تھا کہ جتنے مارجن سے جتاؤ گے اتنے عرب دیں گے تمہیں یعنی ایک طرح سے خریدنے کی بات کی جس پر گلگت کے اندر بہت سے حلقوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب پر تنقید بھی کی تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک غلطی تو یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے اگریسیو کمپین نہیں کی اس طرح کی جس طرح کی بلاول بھٹو زرداری کرنے ہیں تو دوسری صورتحال میں انہوں نے علی امین گنڈا پور کو بھیجا انہیں اپنی ابھی نیشنل لیڈرشپ کو بھیجنا باقی ہے اور ابھی وقت بہت کم رہ چکا ہے اور پی ٹی آئی کو اب اس سیچویشن کو کیش کرنے کے لیے واپس اپنے حق میں بہتر کرنے کے لیے بہت جلدی کچھ اقدام کرنے پڑیں گے اگر آپ کو بات کریں نون لیگ کی نون لیگ اس میں سب سے کمزور ہے اور اگر اسے ہم کسی گن قطار میں نہ لائیں اور اسے کنسیڈر ہی نہ کریں البتہ مریم نواز وہاں پہ ہیں کمپین کر رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں لیکن زمینی حقائق کچھ اور کہہ رہے ہیں وہاں پہ جو جنرلسٹ ہیں وہ خلف حلقوں کے ان سے بات ہوئی تو وہاں پہ نون لیگ سٹینڈز نو چینس تو اگر نون لیگ کو ہم بالکل ڈسکس نہ بھی کریں تو کوئی سیچویشن نہیں ہوگی البتہ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی پچھلی حکومت نون لیگ کی تھی حفیظ الرحمن صاحب جو تھے وزیراعلا وہ نون لیگ کے تھے اب پیپلز پارٹی کو یہ ایج تو مل گیا کہ وہ بالکل بھی وہاں پہ کلیر وہاں پہ بڑی اچھی کمپین کر چکے ہیں لیکن پی ٹی آئی آبسلی حکمران جماعت ہے تو پی ٹی آئی نے بڑے ایک کچھ اہم کام کی ہے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو جی بی کے سابق وزیراعلا ہیں ابھی تو نگران سیٹ اپ ہے حفیظ الرحمن انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے جو فارمر منسٹر ہیں اور فارمر جو میمبرز آف دی اسمبلی ہیں انہیں اپروچ کر چکی ہیں اور انہیں میمبرشپ بھی آفر کی گئی ہے پارٹی کی اور ٹکٹس بھی آفر کیے گئے اور جو فیدا محمد ناشاد صاحب ہیں یہ صاحب جو ہیں یہ دوہزار پندرہ کے انتخابات کے بعد سپیکر بنے تھے اسمبلی کے سپیکر بڑا ایک اہم ادا ہوتا ہے گلگت ملتستان کی اسمبلی کے سپیکر تھے انہیں بھی پی ٹی آئی اپنا ٹکٹ دے چکی ہے اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے منسٹرز اور ایم پی ایز جو کہ گلگت ملتستان کے تھے ان میں جو پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی میں آئے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد اقبال حیدر خان اور ابراہیم سنائی تو یہ تین افراد بھی آ چکے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن تھوڑی سی سٹرانگ ہو گئی ہے دو تین ایسے ہلکے ہیں جہاں پہ آزاد امیدوار جیتیں گے دو ہلکوں میں مجلس وحدت المسلمین جہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنا کوئی کینڈیڈٹ ان کے ہاں میں کھڑا نہیں کیا وہ جیتے گی تو سیچویشن کانٹے دار ہے کلیر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ وفاق پی ٹی آئی کو تف ٹائم ضرور ملے گا اور ففٹی ففٹی چانس ہے اس وقت کہ پیپلز پارٹی بھی جیت سکتی ہے اور پی ٹی آئی بھی جیت سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو یہ عمران خان کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے بہت بڑا بلو ہوگا کہ پہلی مرتبہ گلگت پلتستان کی تاریخ میں ایسا ہوگا کہ جو حکمران جماعت ہے وفاق میں جو جماعت ہے وہ الیکشن ہار رہی ہوگی اسے پھر اپوزیشن پورے پاکستان میں مائلیج کے لیے یوز کرے گی کہ اتنی بری کارکردگی اتنی بری کارکردگی رہی آپ کی البتہ یہ ان کی ملک کے اندر کارکردگی نہیں ان کی میس مینجمنٹ ہے ایک تو ان کی وہاں پہ لوکل سطح پہ کوئی کارڈینیشن پی ٹی آئی کی بہت اچھی نہیں رہی تنظیم جو ہے اس کی تنظیم سازی اگر لفظ استعمال کیا جائے سب سے اچھا ہے البتہ اسے حالی میں تلال چودری صاحب نے متنازہ کر دیا تنظیم سازی کے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے دوسرا جو اہم اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ اس پوری صورتحال کے اندر پی ٹی آئی کا ایک تو لیٹ ہے ایک کمپین سٹارٹ کرنا علی امین گھنڈاپور کو اس کی پوری کمپین کا چارٹ دینا اور علی امین گھنڈاپور صاحب کا اس سچویشن کو مس مینج کرنا یہ پی ٹی آئی کو ضرور بلو لگائے گا پرناہ پی ٹی آئی بڑا کلیر وینر تھی کیونکہ آزاد امیدواروں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ حکمران جماعت کے ساتھ ملے مجلس وعدت المسلمین کے دو امید سیٹیں بھی ان کی جیب میں ہیں کچھ امپورٹنٹ یہ نونی لیگ کے منسٹر سپیکر اور ایم پی ایس جو ہیں صاحب انہیں بھی اپنی طرف لا چکے ہیں انہیں بھی ٹکٹ دے چکے ہیں تو پوزیشن بڑی سٹرانگ تھی لیکن بلاول نے اس سچویشن کو بلکل یکسر بدل دیا ہے جو حقائق ہیں انہیں ماننا چاہیے اور اس وقت زمینی حقائق یہی ہیں کہ بہت مشکل سے اگر پی ٹی آئی نے حکومت بھی بنائی تو بڑی مشکل سے بنائے گی اور اگر بلاول بھٹو بن جاتے ہیں ایک چیز واضح ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی کو یہ سب لوگ شورس کر آ چکے ہیں بلاول بھٹو بھی شہباز شریف بھی اور ظاہر بات ہے وفاقی حکومت تو ایک پیج پہ ہے کہ کسی بھی صورت اس معاملے پہ کوئی سیاست نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ بھارت کے مقابلے میں وہ ایک مسئلہ ہے وفاق کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا بلو لگے گا سٹیٹ آف پاکستان کو یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا وہ نہیں ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ ہو چکا ہے ڈیل ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی یہ ایشورس دے چکی ہے شباز شریف بھی یہ ایشورس دے چکی ہے تمام سیاسی جماعتیں ایون جی جو آئی بھی یہ ایشورس دے چکی ہے تو اس سیچویشن میں اب اور کچھ بھی نہیں ہونے والا اسی کے ساتھ مخدوم شاہب کو اجازت دیجئے آپ کو مزید اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ جو بھی اپ ڈیٹس ہوئیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دینا اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں اور اس ملک پاکستان جو کہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اسے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور اس ملک کا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں کیونکہ اس ملک کو اماری ضرورت ہے اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں اللہ نگبان پاکستان زندہ بات